پرانے شکار جناب پرانے شکاری جال نوہ جی سب کچھ بدل دے گا میں نے کہا وہ نہیں بدل سکتا جو اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر بھاگ جائے وہ قوم کا رہنما نہیں ہوتا قوم کا رہنما تو وہ ہوتا ہے بابا جی کو بھی انہوں نے کہا انہوں نے کہا جناب عمرے پر چلے جائیں یہ کہاں بابا جی نے کہا نہیں نہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنایا کہ ایک بندہ جنگل میں جا رہا تھا ایک بندہ جنگل جا رہا سی نا تو انہیں ویکیا کہ آنچ درختوں لگیں تو درختوں ل آگ گئی آگ ہیں جی آگ لگی جنگل کو اور چلنے لگے سب بات انہیں ویکیا سارے جنگل درخت چال رہے ہیں انہوں نے ویکیا کہ پرندے سارے ہیں جنگل درختوں ہوتے بیٹھے ہیں اپنے گھونسے ہوتے بیٹھے ہیں انہیں جناب آگ لگی جنگل کو چلنے لگے سب بات انہیں کیا ہے پرندے سارے بیٹھے ہیں انہیں کہا اڑو اڑو ارے پرنچی ہو جب پنک تمہارے ساتھ انہیں کہا ہے پرندے اڑ جاؤ جدو پر تو اڑے نارن تسی اڑت تے بیٹھے رہے انہا میوہ کھا دا اندھے پتے انہوں غلیز کیتا اندھوں تے گھونسلے بلائے دن رات گزارے تھنڈی چھاندے رہے سردی جناب اندھے پتے انہا سارا لے کے سردی جباد رہے انہیں کہا رہے اڑو اڑو پنچیو جب پنک تمہارے ساتھ انہیں کہا اڑ جاؤ جو تو پر تو ہڑے نارن اس نے کہا نہیں میوہ کھایا اس کا ناس کی ہے سب بات ہمارا دھرم تو اب یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ بات اتنی بات ہے اور یہ پاکستان کسی بدماش کے لیے نہیں بنا کسی کی آیاشیوں کے لیے نہیں بنا یہ پاکستان بناتے وقت ہمارے بڑوں نے دس لاکھ قربانیاں دی اور جب صبح ٹرین پہنچی نا واگا بارڈر سے اندر ہوئی اور اور سٹیشن پر ٹرین پہنچی تو قائد آزم بھی پریشان ہو گیا پوری جناب جسم سے کٹی ہوئی ٹرین صرف ایک ڈرائیور واپس سلامت پہنچا اس نے کہا یہ کہا تو وہ جو جن کے بارش تھے نا جن کے کٹے ہوئے پہنچے انہیں کہا یہ قیمت تھوڑی ہے محمد عربی کا دین آجائے ہم سب بھی کٹرے کے لیے تیار ہیں باقی ہاں انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی یہ پاکستان کسی آیاشوں اور کسی فیتہ بازوں کے لیے نہیں بنا پاکستان بناتے وقت صدر الدین آزردہ نے اپنی گردن کو جانلی چوک میں لٹکوایا اور جناب فضل حق خیر آبادی نے کالا پانی کی جیل کو آباد کیا اور جناب کفایت علی کافی نے اپنی جسموں پر گرم اسریاں جناب پھروا کر اور نمک اور مرچے بھروا کر پھر بھی کہا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا اور ستائیس سال حسرت مہانی نے انگریزوں کی چکی پیس کر کہا ہے مشکش و ہنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی آج جناب چار دن کسی کے گزرے نہیں جیلوں میں تو روتے ہوئے واپس آ رہے ہیں اور آج جناب بڑے جناب چوڑے ہو رہے ہیں میں نے کہا بات یہ نہیں بابا جی کہتے تھے طوفان آیا گزر گیا پھر کس کا کیا پتا جناتا ہو ہندہ جناتا طوفان بے چین کر کے کھڑا ہوئے جناتا ہو ہندہ کارکون ہون ہون انگ اسمبلی آج کلہ بھی چیر لے کے پہنچ جاوے انہیں کہا تو آٹی جررت ہے ساڑے ہندے ہیں نامو سے رسالت رہا غداری کرو تو آٹی جررت ہے اور کوڑیاں پرس رہی ہیں ہون آج تک کہنا ہے بندہ ڈیڑھ سو ہوئے ہاں بندہ ڈیڑھ سو ہوئے میں کہا ڈیڑھ سو تا دو ہزار ستارنگ چینا تے ہون تا ترہیسو ہو گیا ہونہ 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 تا ترہیسو ہو گیا ہونہ تے ڈیڑھ سو نے تو انہوں لمیاں پاکے رکھا تے ترہیسو تیرہ تا پورے ہوئی گیا ہونہ نا ہاں باستہ